اسلام علیکم کالر کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی والیکم اسلام میں محمد علی بات کر رہی ہوں کانیڈا سے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایز یوزول بہت بہترین ٹاپک ہے اور ہمارے لئے تو سنڈے کا دن بڑا برچت والا ہوتا ہے مبارک ہوتا ہے حضرت سبھی کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے بہترین صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنس اپنانے بھی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں داری بھی ہے اور دوسرے احتمام بھی کر رہے ہیں نمازوں میں بھی اور عام زندگی میں بھی لیکن روح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ وہ تعلق نہیں بنتا تھا جیسا کہ ایک ادلہ امتی جس کی خواہش کرتا ہے تو اس سوال یہ رہنمائی سرما دیجئے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطالہ اسی طریقے سے ہمارے رحم ٹی وی کو دن دوگی راچوں کے لئے ترقی عطا فرمائے اور ہمیں ہمت و حوصلہ دیے رکھے ہم اسی طریقے سے اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمتیں خلق کرتے رہے سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اتباع سنت انسان جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ روح کے رشتے کے بغیر کر ہی نہیں سکتا آپ کی روح کا رشتہ ہوتا ہے تب ہی تو آپ سنت کے مطابق کھاتی ہیں تب ہی تو سنت کے مطابق پیتی ہیں تب ہی تو مرد جو ہے سنت کے مطابق داڑی رکھ رہا ہے تب ہی تو آپ ازواج متحرات کی سنت کے مطابق قواتین زندگی گزار رہی ہیں یہ روح کا رشتہ قائم ہوا ہے تو یہ سارے عامال ظاہر ہو رہے ہیں جیسے جو ہے وہ حضرت حانوی رحمت اللہ نے مثال دیتے ہیں کہ گلاس کے اردگرد جو ہے وہ پسینہ آیا ہوا ہے تو اس لیے آیا ہوا ہے کہ اندر ٹھنڈا پانی ہے اندر برف والا ٹھنڈا پانی ہے تب ہی تو اوپر پسینہ نظر آ رہا ہے تو بلکل اسی طریقے سے جب انسان کے عامال و افحال میں سنتیں نظر آ رہی ہیں ان کے انوارات نظر آ رہے ہیں تو روح کا رشتہ قائم ہوا ہے تو انسان جو اس سنتوں پر عمل کر رہا ہے والک بات ہے کہ وہ احساس نہیں ہوتا اس کی فیلنگ ہی محسوس نہیں ہوتی اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں اگر اللہ تمارک وطال ان فیلنگز کو بہت زیادہ ظاہر کرنے لگ جائے اس عشق اور وارفتگی کی فیلنگ کو تو انسان کے دنیا کے کام متاثر ہو جائے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنزلہ سے کہا تھا ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے تھے نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ اب وہ کہت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلے کہ کیا ہوا سبحان اللہ کیوں ایسا کہتا ہے کہا جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے آخرت نظر آتی دنیا بھول جاتے ہیں اور جب گھر میں جاتے ہیں تو دنیا داری میں بھی لگ جاتے ہیں اور آخرت بھول جاتی ہے تو یہ تو منافقہ نہ کیفیت ہے وہاں کچھ اور یہاں کچھ اور تو مجھے تو اپنے پر نفاق کا ڈر ہو گیا تو یہ کہتے ہیں آردھ اس بابو پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ آلو تو میری بھی ہوتی ہے چلو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اب رسول اللہ کی محفل میں وہ نافق ہنزلہ نافق ہنزلہ کہتے ہیں وہ داخل ہوئے ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم وہی جواب دیا فرمایا سبحان اللہ تو کیا کہتا ہے جو ابو کے صدیق نے کہا تھا یعنی اس قدر اتیادی نسبت دونوں کے اندر ہے تو کہا کہ سبحان اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتا ہے وہ اپنی کیفیت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو ساتن فساتن اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ میرے سامنے اور کیفیت ہے اور گھروں میں کچھ اور ہے کیونکہ اگر وہی کیفیت جو میرے پاس ہے گھروں میں بھی ہوگی تو فرمایا تم پھر گھروں میں نہ ٹھہر ہوگے تم اپنے گریبان چاک کر کے جنگلوں میں نکل جاؤگے بیابانوں میں نکل جاؤگے تم دنیا کو بلکہ ترک کر دو گے تو نہ حقوق ادا ہوں گے بندوں کے نہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ انسان چاکے گریبان ہو گیا تو فرمایا کہ یہ گویا کہ ساتن فساتن دونوں طرح کی کیفیت اللہ نے رکھی ہے بلکل اسی طریقے سے انسان جو سنتوں کی اتباہ کر رہا ہے تو وہ اصل میں روح کے رشتے کی وجہ سے ہی کر رہا ہے لیکن اس روح کے رشتے کو اتنا مخفی رکھا ہے تاکہ اس کا اثر انسان کے آوال پر غالب نہ ہو اگر اوپر غالب ہو گیا تو انسان اتباہ سنت کرنے کے وجہ دیوانہ ہو جائے گا عشق اور محبت میں اس لئے اللہ نے یہ اعتدال بیرس رکھا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت اور بڑی مس لیت ہے ماشاءاللہ